چہرے کے پمپل، داغ، دھبے، نشان دور کرنے کے لیے جیسے ہی بچے تیرہ سال سے بڑے ہوتے ہیں بارہ کروس کیا تیرہ میں پہنچتے ہیں جیسے ہی تین ایج میں آنے لگ جاتے ہیں تو کچھ بچوں کے پمپلز نکلنا شروع ہو جاتا ہے سب ہی کو تو نہیں نکلتے لیکن جن کو نکلتے ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو تین ایجی کی نشانی ہے جیسے ہی بچے تین ایج میں آتے ہیں تو ان کا ہارمونز بیلنس چینج ہوتا ہے اس وجہ سے پمپل نکلتے ہیں لیکن پھر بڑوں کو کیوں نکلتے ہیں بڑے تو بیس سال کے بعد بھی میں نے لوگوں کو پمپل نکلتے ہوئے دیکھیں پچیس پچیس سال کی عمر میں دیکھتے ہیں تو سب ہی کے کیوں نکلے جا رہے ہیں اس کا مطلب اندر کچھ کمی ہے اس کمی کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو آج میں آپ کو اس کے لیے اتنا بڑھیا فارمولہ دینے جا رہا ہوں اگر آپ اسے کریں گے تو آپ مجھے یاد کریں گے سوامی جی کیا بات ہے آپ نے تو اندر سے بھی ٹھیک کر دیا اور باہر سے بھی ٹھیک کر دیا پمپلز بھی گائب کر دی اور اندر کی بیماریاں اندر کے وکار اندر کی کمیاں اندر کی اشدیاں بھی صاف کرا دی آپ نے اتنا بڑھیا فارمولہ بتا دی تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک گلاس گرم دودھ میں آدھا چمچ حلدی ملا کر روج پینا ہے جب تک کی آپ کے پوری طرح سے پمپل ٹھیک نہیں ہو جاتے یہ کام آپ کو ہر روج کرنا ہے بچوں کو بھی کروائیں اگر آپ بڑے ہیں آپ کو کرنا ہے آپ کریں جس کو بھی یہ پرولم ہے وہ اسے کر سکتا ہے نمبر ون نمبر دو آدھا چمچ حلدی لیں اور اس میں تھوڑا سا دودھ ملائیں اوشکتہ انسار جتنے سے ایک تھک پیسٹ بن جائے گاڑھا پیسٹ بن جائے اس پیسٹ کو جہاں جہاں پمپل ہے پمپل کے اوپر موٹی سی لیئر بنا کے رکھتے جائیں اگر آپ کا من ہے کہ پورے چہرے پر لگانا چاہتے تو آپ لگا سکتے ہیں ورنہ جہاں پمپل ہے وہ پوری طرح سے ڈھک جانا چاہیے پمپل کے اوپر وہ پیسٹ رکھنا ہے ہمیں پندرہ بیس پچیس منٹ تک کم سے کم ہر روج تو روج کوشش کرو شام کے وقت جب آپ فری ہوں تب آپ اسے لگا لیں پندرہ بیس پچیس منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد فیسٹ صاف کر دیں تو اس سے آپ کے پمپل دھیرے 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 بیٹھنا شروع جائیں گے اور آپ کی سکن پر نشان بھی نہیں چھوٹے گا اور پمپل گائب ہونا شروع ہو جائیں گے اب تیسرا کام فیسٹ کس سے واش کرنا ہے جب آپ نے منع کر دیا کہ آپ نے فیس واش بھی یوز نہیں کرنے کیمیکل والے یا سابون بھی یوز نہیں کرنی یا تیل کریم گندی گندی بجار کی چیزیں نہیں لگانی ہیں جس سے آپ کا فیس خراب ہو تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے صرف ایک کٹوری میں دو چمچ تین چمچ گلاب جل لینا ہے اس کو روئی سے بھگو کے روئی بھگو کے اس سے اچھے سے چہرے کو صاف کرنا ہے بس صرف گلاب جل کو آپ رگڑ رگڑ کے صاف کر لیا کریں اور اس کے بعد مو دھو دیا کریں آپ کا فیس پورا صاف ہوگا ایک بھی ڈسٹ پارٹیکل نہیں رہے گا چہرے پر کوئی کیمیکل اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیمپلز بھی نہیں ہوں گے چہرہ نکھر بھی جائے گا چہرے کے ڈیمیجز بھی دور ہوں گے الٹرا وائلٹ ریز کے ڈیمیجز بھی دور ہوں گے چہرہ آپ کا چمک دار بھی ہوگا چہرے کی شائن بھی بڑے گی چہرے کی کوملتہ بھی بڑے گی چہرہ خوبصورت بھی ہوگا اور پیمپل کو بھی آپ ہمیشہ کے لیے نمستے کر دیں گے